نماز عورتیں سجدہ کرتے وقت زمین پر کوئی اور شکل اختیار کریں مرد کوئی اور یہ دین میں مداخلت ہے یاد رکھیں کہ تکبیر تحریمہ سے شروع کر کے السلام علیکم ورحمت اللہ کہنے تک عورتوں اور مردوں کے لیے ایک ہی شکل اور ایک ہی حیعت ہے نماز کی سب کا قیام رکوع قومہ سجدہ جلسہ استراحت قادہ اور ہر ہر مقام پر پڑھنے کی دعائیں یقصہ ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرد اور عورت کی نماز کی طریقے میں کوئی فرق نہیں بتایا اگر کچھ روایات ہیں بھی تو وہ ضعیف ہیں یا زیادہ تر آپ کو آئمہ کے اقوال ملیں گے سینے پر ہاتھ باندھ کر یہ دعا پڑھیں حضرت ابو حرارہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تکبیر اولہ اور قرآت کے درمیان کچھ دیر چھپ رہتے پس میں نے کہا میرے ماں باپ آپ پر قربان اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ تکبیر اور قرآت کے درمیان خاموش رہ کر کیا پڑھتے ہیں آپ نے فرمایا میں یہ پڑھتا ہوں اللہم باعد بینی وبین خطایایا کما بعدت بین المشرق والمغرب اللہم نقنی من الخطایا کما ینق الثوب الابید من الدنس اللہم اغسل خطایایا بالماء والثلج والبرد یا اللہ میرے اور میرے گناہوں کے درمیان دوری ڈال دے جیسے تو نے مشرق اور مغرب کے درمیان دوری رکھی ہے اے اللہ مجھے گناہوں سے اس طرح پاک کر جیسا کہ سفید کپڑا میل سے پاک کیا جاتا ہے اے اللہ میرے گناہ اپنی بخشش کے پانی برف اور اولوں سے دھوڑ ڈال اصل میں پانی کے بعد برف اور اولوں کا ذکر جہاں یہ طہارت میں مبالغہ بھی ہے اگر آپ نے کہیں برف گری بھی دیکھی ہو تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس کے بعد فضاء جس طرح ساف ہوتی ہے اور پورا اٹماسفیر جس طرح کلیر ہوتا ہے وہ صرف بارش سے بھی نہیں ہوتا یعنی جتنی پولوشن برف باری کے بعد ختم ہوتی ہے اور جس طرح ہر طرف سفید چادر تن جاتی ہے اور رات کے وقت بھی ایسی گلیر اٹھتی ہے اس سفید برف سے کہ یوں لگتا ہے کہ دن چڑھا ہوا ہے یا کہیں نہ کہیں تیز چاند چمک رہا ہے موسیقی